اسلام علیکم سٹوڈینٹ ایم یور ٹیچر پروفیسر سابر علی ویلکم ٹو کلاس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا پرپوزیشن کے ریلیٹڈ پرپوزیشن جو ہیں that are included in your paper اپجیکٹیو پارڈ میں آپ کو فائیو ماس کی جو ہیں وہ پرپوزیشن دی جاتی ہیں اور پرپوزیشن آپ کو اپشن ایم سی کیوز ٹائپ ہوتے ہیں اپشن دیا جاتا ہے اس میں سے ایک ون کریکٹ آپشن جو ہوتا ہے وہ آپ نے وہاں پر ببل بنانی ہوتی ہے اب پرپوزیشن جو ہیں یہ بڑا ٹیکنیکل قسم کا جو ہے ایک آپ کے پیپر میں یا آپ کے سلیبس میں ایک پارٹ ہے پرپوزیشن کو سال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس سے ریلیٹڈ فل انفرمیشن یا نو آپ کو اس کے مطلق جاننا ضروری ہے تو انشاءاللہ آج کی لیکچر میں جو ہے ہم پرپوزیشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں دیکھیں گے اب سب سے پہلے ہم پرپوزیشن کی تیفینیشن دیکھتے ہیں اس کی تیفینیشن اور اس کی سم اگزیمپل لیتے ہیں اب دیکھیں اس میں ٹیکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرپوزیشن is a word that indicates the relationship between a noun and the other words of a sentence اب پہلے ہی آپ سنٹینز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرپوزیشن کیا ہے یہ indicate کر رہے ہیں relationship کو کس کے درمیان noun اور سنٹینز کے دوسرے جو پارٹس ہیں they explain relationships of sequence space and logic between the object of the sentence and the rest of the sentence they help us understand order time connections and positions اب یہ اس کی شار سی دیفینیشن ہیں اب اس کی اگزیمپلز دیکھیں فارس اگزیمپل ہے i am going to canada اب اس میں دیکھیں ٹو جو ہے یہاں پر آپ کی وہ ہے پرپوزیشن اسی طرح سیکنڈ میں ہے آپ کے Alex threw a stone into the pond اب ان ٹو جو ہے اب دیکھیں ٹو ورز ہیں in اور to دونوں کو ملکہ ایک پرپوزیشن بن گئی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں پرپوزیشن جو کہ سٹون کے ساتھ آئی ہے اور یہ شو کر رہی ہے کہ Alex threw a stone the pond کیسے into the pond اور اس کا relationship جو ہے ناؤن کا دوسرے ورز کے ساتھ اس کو شو کر رہی ہے جیترہ نیکس تھرڈ میں دیکھیں the bird is inside the box اب اگر inside کو مٹا آ دیں تو دیکھیں the bird is the box کوئی اس کا understanding نہیں بن رہی کوئی باقی سنٹیمز کے ساتھ اس کا سیکوینس نہیں بن رہا تو inside shows that where is the bird inside the box shows direction بھی کر رہے ہیں ہمیں meanings بھی clear اسی طرح نیکس آپ example میں دیکھیں they have gone out of the town اور یہاں پر out جو ہے out of جو ہے وہ پریپوزیشن کے طور پر use کیا گیا ہے تو یہاں سے understanding آپ کو easily ہو جائے گی کہ پریپوزیشن جو ہے وہ ہوتی کیا ہے اب یہاں پر آپ کو میں چارٹ کی مدد سے سمجھاتا ہوں کہ پریپوزیشن کیا ہے اب دیکھیں ایک پریپوزیشن use ہوتی ہے between جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ distribute these things between two students اب between جیسے آپ اس پکچر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک جو ایپل ہے وہ دو باکس کے درمیان پڑا یعنی کہ دو چیزوں کے درمیان جو ہوتا ہے اس کو بیٹوین کہتے ہوتے ہیں اسی طرح نیکس میں آپ دیکھیں in front یعنی کہ بالکل کوئی چیز سمنے پڑے ہونا وہ in front ہے اسی طرح behind box green box back side میں آپ ایپل کو دیکھ رہے ہیں تو یہ behind ہے اب اسی box کے ساتھ to the left off اس میں آپ یہ position اس کی بدل گئی تو یہ ساری preposition اس طرح آپ دیکھیں next to یعنی کہ بالکل ساتھ ہی رکھے ہونا اس کو next to کہتے ہوتے اسی طرح to the right off بالکل جیسے left off اسی طرح right off آپ کے پاس ہے اسی طرح اب ایک اور آپ کے پاس اس کی example آ جاتی ہیں وہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں جی on اب آن جیسے باکس اب یہ جیسے فس میں دیکھیں a man a person is sitting on the chair اب یہاں پر butterfly دیکھیں where is butterfly اب flowers ہیں ان flowers کے اوپر یہ اڑ رہی ہے اس کو ہم کیا کریں گے above اب اسی طرح جیسے یہ cat ہے تو table کے نیچے cat بیٹھ یہ this is cat under the table اب اب یہاں پر ایک bird ہے وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہو ہے یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے below اب اسی طرح ہے آپ کے پاس یہ over ایک dog ہے یہ flowers سے چیز کے اوپر سے چھلانگ لگا رہا ہے یہ دیکھیں ایک arrow کا circle بھی بنا ہو ہے ایک دوسری کر پیچھے پوسٹر میں دیکھا کہ between کے یہ dog ہے دو chairs کے between بیٹھا ہو اس کی آگے position بھی بنی ہوئی ہے تو یہ بھی ہے behind کسی چیز کے پیچھے بیٹھ تو یہ ایک شارٹ سا آپ کا سناپس ہے آپ کو پکچر کے ذریعے سمجھایا گیا کہ کیسے آپ کی preposition ہیں آپ کو اس کے understanding ہونے چاہیے کہ preposition آپ کیسے اس کو use کر سکتے ہوتے ہیں اب آجائیں آپ کے paper سے related چیزیں جو ہیں اب اس میں دیکھیں preposition آپ اس page میں جتنی بھی preposition آپ کو دی جارہی ہیں ساری کی ساری آپ کے boards پیپر میں آئی ہوئی ہیں preposition کو proper sentences کے ساتھ کہاں پر use ہوتی ہے two words یہاں پر two or three دیئے گئے جیسے particular about come about bring about آپ دیکھیں first sentence ہے عزیز is very particular about his success اب particular particular کے ساتھ word جو لگا ہوا ہے about it means کہ he is very particular about success کہ اپنی کام جابی کو متعلق بڑا متفکر رہت ہوتا ہے اس کو بڑی اس کے tension رہتی ہے اب یہاں دیکھیں آپ کے paper میں آپ کو دیا جاتا ہے یہ sentence دیا جاتا ہوتا ہے عزیز is particular about particular dash his success اور آپ کو وہاں پر options میں چار prepositions دے دیتی ہیں جن میں to in of اور about بھی ہوتا اب آپ نے کہہ کرنا correct جو ہوگی that would be about اسی طرح second آپ کی prepositions ہے how did this incident come about اب did لگا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے first فارم لگی ہوئی ہے تو come about واقع ہونا کی incident کیسے واقع ہوا اسی طرح what bring about your failure in the exam تو کیسے آپ کی میں failure ہوئی اب یہ 3 4 جیسے come about brought about یہ prepositions بھی ہیں اور prepositional phrase بھی ہیں ان کو phrasal verb کے طور پر بھی آپ سے paper میں پوچھے جا سکتے ہیں اب نیچے ہے after after word ہے یہ کہاں کہاں use ہوتا ہے take after hanker after inquire after look after اب یہ take after یہ چاروں کے چاروں جو ہیں prepositions prepositional phrase کے طور پر بھی use ہوتے ہیں یا ان کو پیپر میں phrasal word کے طور پر بھی دیا جاتا ہے اور یہ سنٹینس بنے ہوئے she takes after her mother پیپر میں آپ after اٹھا دیا جاتا ہوتا ہے یہ dash دے دی جاتی ہوتی ہے جیسے ایک فرزیمپل میں اس کو یہ ہٹاتا ہوں اس کو میں نے ہٹا دیا اس کو dash میں نے کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو dash دے جی اور آگے آپ چار option دے دی جاتے ہوتے ہیں تو چار option میں آپ کو لگانا ہوتا ہے after لگانا ہوتا ہے اپنے takes کے ساتھ تو جب after لگا دیں گے تو یہ آفٹر ریچز اب یہاں وہ امیروں کے پیچھے بھاگتا ہے یا دولت کے پیچھے بھاگتا ہے انکوائر کے ساتھ جو پریپوزیشن یوز ہوتی آفٹر کی ہوتی مطلب کسی کا حال چال پوچھنا کسی کی صحت کے بارے میں پوچھنا وہ اپنے بچوں کو دیکھ پا لوگ آپ کے اگینس جو ہے یہ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے پرپوزیشن کے طور پر پہلے سنٹ وہ ایک پیلر کے ساتھ جھکا ہوا ہے تو لین ویسے جھکنا ہوتا ہے جو ایک ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی تو اگینس ہو گیا اب یہ ایٹ والے ان میں ایک سلائیٹ سی کہاں پر ہوتا ہے جیسے جیر ایٹ ہوتا ہے کسی کی جو ہے جیر ایٹ دونوں کا میننگ سیم ہے مسکرانا یا کسی کا مزاک اڑانا اسی طرح کوئی ایک شخص بچہ بندہ کسی چیز میں بہت اچھ ہوتا ہے جیسے اس کی بڑی اچھی ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے بیڈ ایٹ اور گوڈ یعنی کسی چیز میں اچھا ہو نہ یا برا ہو نہ اس کے ساتھ پریپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ایڈ جو اسی تیرہ لاف ایٹ ایم 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 دو ناٹ شاوٹ ایٹ می دو شاوٹ ایٹ 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 جو ہوتا ہے وہ شاوٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اسی طرح گرمبل یا گریوڈ ایٹ کسی کے بڑھ بڑھانا یا غم زدہ ہونا اس کے ساتھ بھی ایٹ غور کر دیکھنا کسی کو کسی چیز کے اوپر دیکھنا یہ سارے کے سارے ورڈز ہیں جن کے ساتھ آپ کا ایڈ یوز ہوتا اور یہ سارے آپ کے پیپر میں سے لیے گئے ہیں جو یہاں پر ان کے سنٹینسز بھی بنے گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں اس کو آسانی ہو دیکھیں آپ کے پاس اوے دیکھیں اوے کا مطلب یہ دور ہونا گزر آپ کے پاس ہے بائی جیسے میں نے آپ ایک لیکچر دیا تھا اس کے متعلق آپ کے سلیبس سے متعلق اور ایڈیم کے متعلق وہاں بھی میں نے یوز کیا تھا بائی کا جیسے میں نے کہا تھا پبندی کرنا اسی طرح لوز بائی سول بائی یعنی کونٹیٹی کے طور پر سٹینڈ بائی لے بائی ٹائم بائی سویر بائی ٹریول بائی روڈ ایئر بس پوٹ کم بائی ورڈ بائی اب یہ سارے کے سارے ان کے سنٹینسز بھی بنے ہوئے جیسے ہم نے نو ہار گئے اسی طرح ایگز آر سول بائی ڈیزنز لے بائی سامتنگ فار فیوچر ان سب کے ساتھ یہ جو ورڈ ہیں ان کے ساتھ پریپوزیشن جو ہے وہ بائی یوز ہوتی ہے اسی طرح نیکسٹ آپ کے پاس ہے وہ ڈاؤن ہے اب جیسے یہ تین یہاں پر انہوں نے یوز کی ہیں جو آپ کے پیپر میں آپ سے پوچھے جاتی ہیں ترن ڈاؤن رن ڈاؤن کٹ ڈاؤن رد ہو گئی اسی طرح رن ڈاؤن ہری اپ ٹائم کٹ ڈاؤن کم ہونا اور اسی طرح کٹ ڈاؤن کٹ ڈاؤن کم کرنا پلیز کٹ ڈاؤن اپنے اخراجات کم کرو اسی طرح تکار بریک ڈاؤن یا بروک ڈاؤن کسی چیز چلتے چلتے روک جانا اس کو بریک دیکھیں گے تو ابھی ہم اس کو آج ہم نے لیکچر پڑھا اس کا دیکھ لیتے ہوتے ہیں کہ ہم نے آج کیا پڑھا ہم نے دیکھا کہ پرپوزیشن ہیں پرپوزیشن جو ہیں وہ ہمارے سلیبس میں ہیں ہمارے سلیبس میں فائی ماس کی پرپوزیشن اس کی ہم نے دیکھیں ناؤن کا دوسرے ایک سنٹینس پر دوسرے اس کو بیٹوین کا آجات ہوتا ہے بیک سائیڈ میں بیہائن کا آجات ہوتا ہے پھر ہم نے چارٹ کی مدد سے دیکھا کہ کسی چیز جیسے اوہر ہے اوپر سے چیز سلانگ لگا کہ اس کو اوہر کہتے ہوتے ہیں کچھ چیز انڈر ہو نیچے ہو جیسے کیٹ بیٹھی ہے تو یہ سارا ہم نے اس کو دیکھا تو ہوتس ہو کہ اس لیکچر میں آپ جو پڑھائی گئی ہیں آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں گے آپ کو کنسلٹ کرنا ہو تو آپ میرے سے دوبارہ کنسلٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں یو ٹیوب پہ جاگر بہت سے پرپوزیشن سے ریلیٹی آپ کے لیکچرز بھی آپ کو جو بک دی گئی ہے آپ کے پاس کوئی کی ہے وہ دیکھ لیں ادر وائز آپ کے اس پیج کے اوپر جتنی بھی میں نے ڈاؤن تک آپ کو پرپوزیشن کرائیں ان کو اچھی طرح دیکھیں ان کو آپ ریجسٹر لیں ان کے اوپر کاپی کریں پہلی پہلی آپ کے پیج آپ کو کروائی جائیں گی یہی آپ کے پیپر میں آتی ہوتی ان کو پرپر ایک سیکوئنس میں لکھیں جہاں جہاں کو پرابلم ہوتی ہمارے سے شیئر کریں آپ کے پاس بک بھی ہیں وہاں بھی بہت سی دی گئے انشاءاللہ جو ہمارا نیکس لیکچر ہوگا اس میں ہم سیکوئنس کو جاری رکھیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ